موسیقی دوستو میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک اس خاتون کا استقبال کرنے کے لئے میں حاضر ہوا ہوں جو اس وقت اس آزمگڑ کی نہیں اس اترپیڈیش کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے نوجوانوں کی امید بنی ہوئی ہے کتنا ہوشیار ہے آزمگڑ والوں مطلب مجھ سے اچھی نظامت آپ جانتے ہیں کہ لفظ میں نے صرف امید بولا آپ سمجھ گئے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے ایک شیر ہے اب سن لیجیے تھوڑا سا ایک شیر ہے کہ میں بولوں آپ بولائیں گے میرے میرے مزاج کو سورج سے جوڑتا کیوں ہے میرے مزاج کو سورج سے جوڑتا کیوں ہے میں دھوپ ہوں مجھے ناحق نچوڑتا کیوں ہے میں دھوپ ہوں مجھے ناحق نچوڑتا کیوں ہے یہ یہی شیر کہ عورت ہوں مگر سورت کوہسار کھڑی ہوں کوہسار یعنی کہ پہاڑ کے ہوتے ہیں عورت ہوں مگر سورت کوہسار کھڑی ہوں ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں وہ مجھ سے ستاروں کا پتہ پوچھ رہا ہے ہیرے کی طرح جس کی انگوٹھی میں جڑی ہوں دوستو اس خاتون کا میں استقبال کرنا چاہتا ہوں جو دور حاضر میں مظلوموں کی آواز بنی ہوئی ہے جو دور حاضر میں بے قصوں کی آواز بنی ہوئی ہے جو دور حاضر میں بے روزگاروں کی آواز بنی ہوئی ہے جو دور حاضر میں نوجوانوں کی آواز بنی ہوئی ہے اور بلکہ پورے فقر کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا دور وہ دور ہے کہ اگر کوئی ایسے دور میں سچ بات کہنے کی جرت رکھتا ہے اور کوئی خاتون یہ جرت کرتی ہے تو بالکل اسی طرح سے ہے جیسے جلتے ہوئے شولوں پر قدم رکھ دیا جائے اور ان جلتے ہوئے شولوں پر کسی خاتون کا اگر قدم ثابت رہتا ہے تو اصل میں وہی فنکارہ ہے وہی گلوکارہ ہے ظلم کے سائے میں پر تولے گا کون ظلم کے سائے میں پر تولے گا کون دیکھنا یہ ہے کہ لب پھولے گا کون سچ بیان کرنا ضروری ہے بہت میں بھی چک بیٹھی تو پھر بولے گا کون تو آئیے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے محترمہ نیہا سنگھ راتھور صاحبہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں یہ مشاعرہ خوبصورت ہے میں چاہتا ہوں آپ کی سماعت شباب پر ہیں ان کی طبیعت بھی علیل تھی حلیم بھائی اور دیگر حضرات کے آپ سب کی محبت میں وہ یہاں تشریف لائیں ہیں تو دوبارہ اپنی سماعتوں کے اکجہ کر کے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے کہ وہ آپ سے گفتو کر سکیں محترمہ نیہا سنگھ راتھور صاحبہ آپ اب خاموش اپنے جگہ پر ہو جائیں یو پی میں کعبہ یا جو بھی چیز ہیں وہ آپ سب سماعت کریں گے اور آپ ہی کی فرمائش ہے آپ کی سماعتوں کو شباب پر دیکھنے پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ شباب بھرے ماحول میں محترمہ نیہا سنگھ آٹھو کا استقبال کی جائے تیک بار اپنی سماعتوں کے اکجہ کر کے ہاتھ اٹھائیے دونوں دونوں ہاتھ اٹھائیے اب ان دون ہاتھ اٹھا کر زوردار ہوا میں لہرہ کر تعلیوں سے استقبال کر دیجئے کہ محترمہ نیہا سنگھ راتھور صاحبہ آپ سے گفتو کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو رات کے دو بج گئے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے میں ہی بہت اتساہیت ہیں آپ لوگ اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آجمگڑھا کہ میں پہلی بار آجمگڑھائی ہوں اور آجمگڑھ میں کعبہ ہیتنا پیارا پیارا لوگ بھا دیکھئے رات ویسے ہی بہت زیادے ہو چکی ہے تو میں بہت بات نہیں کرنا چاہوں گی سیدھے میں گیت پہ آتی ہوں ٹھیک ہے میں بے روزگاری کے گیت لکھتی ہوں اور ابھی الہاباد میں لوگ سیوہ آیوگ کے سامنے بچے پردرشن کر رہے ہیں آپ جیسے یو آ اور دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ پریم محبت کی قویتہ ہیں بڑی مند سے سنی آپ لوگوں نے میں چاہتی ہوں کہ اب کچھ روٹی کی بات ہو جائے کچھ روزی روزگار کی بات ہو جائے ہے نا نوکری چاہیے نا آپ لوگوں کو نوکری چاہیے نا ہو تو ٹھیک با ہمارا سنگے گئی با جانا گائیں گے نا میرے ساتھ بہت جروری ہے آپ لوگوں کا ساتھ میرے لیے ٹھیک نا تو میں گیت شروع کرتی ہوں بہت بات نہیں کروں گی ٹھیک ہے ایک بے روزگاری کا گیت سناتی ہوں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی تھوڑا جگہ ہے نا خواصنگی میں اور بھیک نہ ہی حق سرکار مانگیلا واہ اور بھیک نہ ہی حق سرکار مانگیلا بے روزگار بانی ساہب روزگار مانگیلا واہ واہ بھیکنا ہی حق سرکار مانگیلا بے روزگار بانی ساہب روزگار مانگیلا کہیں ار دو کروڑ نو کری دیوے کی رہ وادا اکہ ترہ لکی روزگار ملی جادا ار دو کروڑ نو کری دیوے کی رہ وادا اکہ ترہ لکی روزگار ملی جادا نون تیل پائچہ نا او دھار مانگیلا بے روزگار بانی ساہب روزگار مانگیلا اور ایک لائن ارے اومر ای آدھی آئیل بھائل جوانی آبیکار نو کری کہی آمیلی اومر ای آدھی آئیل بھائل جوانی آبیکار نو کری کہی آمیلی کیا ہی دادا کہی آمیلی نوہا دھونے لے کا پار نو کری کہی آمیلی اور بھیکنا ہی حق سرکار مانگیلا تالی بجائیں گے بھیکنا ہی حق سرکار مانگیلا بے روزگار بانی ساہب روزگار مانگیلا اور دیس کے ایکانومی کے پائٹھ گئیل بھٹھا دیس کے ایکانومی کے پائٹھ گئیل بھٹھا آنکھ کھولا دیکھا ملیکار ہوں اے جھوٹ تھا آنکھ کھولا دیکھا ملیکار ہوں اے جھوٹ تھا اور کھیت باری جمینہ بادھار مانگیلا کھیت باری جمینہ بادھار مانگیلا بے روزگار بانی ساہب روزگار مانگیلا اور ایک لائن ارے پڑھت پڑھت جھاری گئیلے چانی پر کے بار نوکری کہیا ملی کیا کہنے پڑھت پڑھت جھاری گئیلے چانی پر کے بار نوکری کہیا ملی کیا ہی دادا کہیا ملی دو لروا بپوا بھائیلے بھار نوکری کہیا ملی واہ بہ بھائیلے Ank switched اور بھیک نہیں ہاگ سرکار مانگیلا بے روزگار بانی ساہب روزگار مانگیلا دانس وانس بھی کریے آپ لوک بھیک نہیں ہاگ سرکار مانگیلا بے روزگار بانی ساہب روزگار مانگیلا بے روزگار بانی ساہب روزگار مانگیلا اور ایک چیز ہم کے چاہی نہ کچھ اور روزگار چاہی ہم کے چاہی نہ کچھ اور کیا جائے تو اتنا جور سے پولی اور روزگار کی بات کی آجمگڑ سے دلی تک پہنچ جائے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے بھائی بہت بڑیا بہت 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 ب